بابوں نے یہ کیا کر دیا بابوں نے وہ کیا کر دیا بابے یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا کے اللہ کے جو ہے اہل تصوف پر تھوپتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل تصوف کیا ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ صوفیاء کی کرامات کا انکار نہیں ہے وہ اپنا عنوان ہے اور وہ ایک مستقل عنوان ہے اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو موجود بھی ہے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ جو تصوف کا رنگ اپنی طرف سے پیش کر کے کہتے ہیں کہ بابوں نے کیا کا بابوں نے کیا کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں جن بابوں کو تم بابا کہہ رہے ہو لیکن جو اصل میں بابوں نے کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں یہ خادہ غریب نواز نے کس کا کلمہ پڑھایا اللہ کا کلمہ پڑھایا اللہ کا کلمہ پڑھایا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے دین کا کلمہ پڑھایا رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھایا بتاؤ نوے لاکھ یا جتنے کو بھی کلمہ پڑھایا حضرت خادہ غریب نواز نے پڑھایا ان کا دین ہفتے میں دو گھنٹے کا دین نہیں ہے آج بھی دادا علی حجویری کے مزار پہ جاؤ رات دو بجے جاؤ صبح چار بجے جاؤ یا شام چار بجے جاؤ تمہیں ایک جھمگٹہ ملے گا وہ کیا کر رہے ہوں گے قبر کو سجدہ کر رہے ہوں گے ہر کس قبر کو سجدہ نہیں کر رہے ہوں گے اگر قبر کو سجدہ کر رہے ہوں گے یا کسی کے پیسے دے کے بھیجے ہوئے ہوں گے کہ کتنے ٹائمنگ میں سجدہ ہوتا ہے پیچھے کیمرے والا آ رہا ہوتا ہے وہ مزار کو سجدہ کرتا ہے وہ کیمرے والا ہائے کالٹی کیمرے سے ویڈیو بناتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے یا ان کا اپنا بیجاوہ بندہ ہوگا یا کوئی جاہل پاگل ہوگا آہلِ تصفوں اس کو ہن نہیں کرتے یہ کیسی بات ہے کہ مزارات پہ سجدہ کر رہے ہیں کوئی اگر قبر پہ تو سارے مزار ہی غلط ہے مزار والوں نے تو کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہے داتا علی حجویری تو بہت بات میں ہے حضرت مجدد الفیسانی تو بہت بات میں ہے حضرت غوث آزم تو بہت بات میں ہے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو بھی سجدہ کرے گا تو شریعت محمدی کے مطابق اس کو یہی بتایا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا اور یہ ہم خود نہیں کہنا یہی کہا ہمارے امام امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا حضرت مجددل پہ ثانی نے یہی نظریہ ہے سیدنا غوث عاظم کا یہی نظریہ ہے تمام مقابر احمد کا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا مزار بسجدہ کیا جا رہا ہے تو سارے مزار غلط ہے اب مسجد میں کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے تو حضرت نے کہا کہ مسجد میں جانا چھوڑ دو گے کہ مسجد میں لوگ غلط نماز پڑھتے ہیں اس لئے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو پھر یہاں پر یہ حکم کیوں لگا رہے ہو مزار والوں کا عقیدہ اور نظریہ دیکھو نا اس وقت بھی اگر کوئی داتا صاحب کے مزار پہ چلا جائے رات دو بجے پہ کوئی داتا علیہ حجویری کے مزار پہ چلا جائے حضرت خاج عبدالکریم کے مزار پہ چلا جائے سیدنا غاث آدم کے مزار پہ چلا جائے کیا ہو رہا ہوگا کوئی سرحانے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوگا کوئی سرحانے میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوگا کوئی قبر کے ساتھ بیٹھ کے درود و سلام رسول اللہ کے ذات میں پڑھ رہا ہوگا کوئی بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہوگا ہم صاحب قبر سے دعا نہیں مانتے ہم دعا اللہ سے مانگا کرتے ہیں ان کا وسیلہ ضرور اپناتے ہیں ان کے عمال کا وسیلہ ان کے قرب الہی کا وسیلہ ان کا وسیلہ ضرور اپناتے ہیں لیکن ہم دعا کس سے مانتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں یہ یاد رکھنا کوئی وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہوگا کوئی ساتھ ہی مسجد ہے وہاں بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہوگا کوئی ذکر کر رہا ہوگا پورے سال میں تمہارے پاس لوگ آ کے اللہ کا اطلاع نام نہیں سنتے جتنا ایک رات میں جا کے داتا علی حجویری کے مزار پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہزار سال دنیا سے گئے ہو گیا زندگی بھر لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کیا ایک ایک ہماری درگاہ میں چلے دو مستند درگاہ کے مستند لوگوں کے پاس جاؤ تمہیں ایک ایک جگہ پر ریکارڈ ملے گا کہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا ہزاروں لاکھوں میں نمازی نمازی بنے ہوں گے لاکھوں تاریخ شریعت چڑیت کے عمل کرنا شروع ہو گئے ہوں گے لاکھوں لوگوں کے عقیدے اور نظریت درست ہوئے ہوں گے تم اپنا ریکارڈ پیش کرو ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے کبھی مسلمان ہوا ایک بندہ بھی ایک بین نمازی بھی تمہاری وجہ سے نمازی ہوا ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے دین کے قریب آیا ایک بندے نے بھی تمہاری وجہ سے کبھی عشق رسول کا جہاں پیا بیٹا یہ لائف مشکل ہوتی ہے آؤ اگر میدان میں اتر کے دیکھو گا تو تمہیں پتہ چلے گا ان بابوں نے کیا کیا ہے ان بابوں نے لوگوں کی زدگیوں کا دور کیا ہے دنیا کی محبت کو نکالا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھرایا دلوں میں بھرا ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو الحمدللہ تحریری طور پہ بھی کیا اور عملی طور پہ بھی کیا جب بڑے بڑوں نے فتوہ دے دیا نا کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیم جائز ہے اس وقت کون اٹھا تھا اس وقت ہمارا بابا مجنتدل پسانی شیخ احمد صلیم دی اٹھا تھا جب بادشاہ نے فتوہ دے دنے کو کہا کہ فتوہ دے دو کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیم جائز ہوگا کیا کہا مجنتدل پسانی نے کہا اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا بادشاہ کے دربار میں بلائیٰ تکرہ کیا انہوں نے دروازہ چھوٹا بنا دیا کہا احمد صرحندی کسی محانے تو جھکے گا کسی محانے تو احمد صرحندی کا سر جھکے گا انہیں کیا بتا آگے ابو بکر صدیق کے سلسلے کا بادشاہ ابو بکر صدیق اسم ایزال کا قاسم آ رہا ہے صدیقی سلسلے کا شیخ آ رہا ہے اس میں جمال صدیقی بھی نظر آئے گا اور جلال صدیقی بھی نظر آئے گا جلال ذات صدیقی جمال ذات پارو کی کفہ عثماء ید حیدر مجت دل پہ ثانی ہے شہنشاہ طریقہ حجت اللہ حادی دورہ امام پہ شبار احبر مجت دل پہ ثانی ہے حضرت امام ربانی آتے ہیں انہوں نے دروازہ نیچا بنایا کسی وہ آنے تو بابے کا سر جھکے گا ان کو نہیں پاتا کسی کا جھکتا ہے تو جھک جائے بابے کا سر اللہ کا سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا حضرت مجت دل نے پہر پہلے داخل کیا سالباد میں داخل کیا انہوں نے کہا یہ بہر آم بھی ادھر گیا یہاں پر بھی جو ہے وہ احمد صرحندی کا سر نہیں جھکا بادشاہ آیا سب سجدے میں گر گئے احمد صرحندی سینہ تان کے کھڑا ہے کہا احمد صرحندی سجدہ کرو کہا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرو گا کہا میرا حکم ہے سجدہ کرو احمد صرحندی بولے کہ اللہ کا حکم کیا گئے تیرے حکم کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے بادشاہ نے اپنے نوکروں کو کہا کہ احمد صرحندی کا سر پکڑ کر چھکا ہو وہ احمد صرحندی کا سر چھکا رہے ہیں احمد سرہندی کا سر جھک نہیں رہا احمد سرہندی کو سانس چڑھ جاتا ہے سانس چڑھ جاتا ہے علامہ اکبال جب مجدد کی جال فیسانی کی قبر میں جاتے ہیں شہر کہتے ہیں حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لاحق پر وہ خاک کہہ زیر پلک مطلع الوار اس خاک کی ذروں سے ہے شرمندہ ستارے کہ اس خاک میں فاشیدہ ہے وہ صاحب اثرار کردل نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے کردل نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفسِ گرم سے ہی کرمی اہرار وہ نفسِ گرم تھی نا وہاں سر جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلوان سارے مل کا زور لگا رہے ہیں احمد سرہندی کا سر جھکائے ہمارے شیخ کا سر جھک نہیں رہا سانس چڑھ رہا ہے نفسِ گرم یلی اس کو نفسِ گرم کہہ رہا ہے کہا کردل نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفسِ گرم سے ہی گرمی اہرار وہ ہند میں ہے سرمایہ آئے ملت کا نکے وال اللہ نے کیا جس کو بھر وقت خبر دا نارے تکبیر نارے رشالت نارے رشالت شانِ اولیاء مقامِ اولیاء گرمی اولیاء